تمام تعریفیوں صلی اللہ حق کے لیے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کے بارے میں ہم جب سوچتے ہیں تو وہ چیز ہمارے قریب آنا شروع ہوتی ہے ہم آج کل پریشان کیوں ہیں ہمارے کام کیوں لچتے ہیں کیونکہ ہم سارا دن دکھوں کو تکلیفوں کو پریشانیوں کو نفرت کو یاد کرتے رہتے ہیں لوگوں میں عیب دھونتے رہتے ہیں ہم جس کے بھی عیب کے بارے میں سوچتے ہیں اصل میں وہ عیب ہمارے وجود کا حصہ بننا شروع ہوتا ہے کسی کی غیبت کرتے ہیں کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو وہ برائی ہمارے وجود میں جنم لینا شروع کرتی ہے اگر ہم ناکامی پریشانی اداسی کو سوچتے ہیں یعنی ہمارا فوکس اداسی پہ ہوتا ہے ہمارا فوکس ناکامی پہ ہوتا ہے تو وہ ناکامی ہماری زندگی کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے امام نے فرمایا اگر آپ کسی ایسے کمرے میں بند ہوں جہاں چاروں طرف اندھیرہ ہو اپنے دماغ میں اندھیرے کو نہ لائیں بلکہ یہ سوچیں کہ جلد صویرہ ہوگا کیونکہ جہاں آپ کا فوکس ہوگا وہی آپ کی منزل بنیں گی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رزق میں برکت ہو جائے کامیابی آ جائے موجودہ زندگی میں کامیابی نہیں بھی ہے تب بھی اس امید کو نہ چھوڑیں کہ حالات بدلیں گے حالات بہتر ہوں گے بہتری جلد آئے گی کیونکہ جہاں آپ کا فوکس ہوگا وہی سے یہ اسباب بننا شروع ہوں گے اور اللہ وہاں سے اسباب بنائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو انسان روز سات سو مرتبہ یا رزاق یا اللہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ پا غیب کے رزق کے اسباب اس کے لئے بناتا ہے اور یوں وہ انسان کامیابی اور ترقی حاصل کرتا ہے